اسلام علیکم ناظرین آج کی جو میں اپڈیٹ لے کر آئے ہوں وہ پنجاب ایڈکیوشن دپارمنٹ کی طرف سے ایک اپڈیٹ آئی ہے اور وہ پہلی سے آٹھویں تک جو امتحانات ہیں ان کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹ ہے اور ایک نیا نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوئے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس دفعہ کوویڈ ناندین کی وجہ سے سکول جو ہے وہ بند ہو گئے تھے اور دوبارہ سکول جو ہے جب کھلے ہیں تو اس وقت سے جو امتحانات ہیں اس کے بارے میں ایک تو پہلے نوٹفیکیشن آیا تھا کہ پہلی سے لے کر آٹھویں تک کے امتحانات جو ہیں وہ ہوں گے اور ان کے لیے میں نے ایک دن پہلے ایک ویڈیو بھی دی تھی کہ ٹائمنگ جو ہے وہ بھی بتا دی تھی سات پیپرز کی اور ایک ڈیٹ شیٹ بھی جاری کی گئی تھی لیکن اب ایک اور نیا نوٹفیکیشن اور ریوائز نوٹفیکیشن آ چکا ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی جو بھی اپ ڈیٹ آئے وہ آپ کو محصول ہوتی رہے اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہے تو ناظرین جو امتحانات ہیں وہ سال کی ایک پوری محنت ہوتی ہے لیکن چونکہ اس سال میں جو ہے وہ تعلیمی نظام وقفوں سے جاری رہا ہے یعنی تو سلسل جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا رب جو ہے وہ ٹوٹتا رہا کورویڈ نائنٹین کے وجہ سے سکول بند بھی ہوئے کھلے بھی صحیح اور دوبارہ بند ہوئے اب جب سکول کھلے ہیں تو اس میں جو سلسل بڑا پرابلم ہے وہ سٹوڈنٹس جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سلی بس جو ہے وہ کور نہیں ہو سکا ہے اور اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اب جو ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ کیا ہے ناظرین تو وہی اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں اب آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں انتظار کیے بغیر سنیے ناظرین دیٹشیٹ بڑا سکول بیسٹ اسیسمنٹ یہ پنجاب اگزامنیشن کمیشن واتت کالونی لاہور کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور یہ چودہ جون کو جاری کی گئی ہے تو اس میں اس قنوان ہے دیٹشیٹ بڑا سکول بیسٹ اسیسمنٹ تمام سربراہان ادارہ اور چیف اگزیکٹیو افیسرز ایڈیوکیشن ڈسٹرک ایڈیوکیشن آتھارٹیز کو مطلب کہہ جاتا ہے کہ سربراہان ادارہ اپنی دیٹشیٹ خود جاری کریں گے پنجاب اگزامنیشن کمیشن اس زمن میں اس سال دوزار اکیس کے حوالے سے کوئی دیٹشیٹ جاری نہیں کر رہا لہٰذا گزارش ہے کہ جاری کردہ شیڈیول کے مطابق اپنے ادارے کی دیٹشیٹ طلبہ کی تعداد اور اختیاری مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کریں دیریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس پنجاب اگزامنیشن کمیشن لاہور تو ناظرین یہ دیکھیں کہ اس میں اب جو ہیڈ ہے جو سکول کا سربراہ ہے وہ دیٹشیٹ بنائے گا اور اس میں وہ دنوں کی تعداد جو ہے وہ فقس کر سکتا ہے ٹائمنگ جو ہے اس کے فقس کرنے کا اختیار دیا گیا ہے تو دیسٹک ایڈیوکیشن اتھارٹریز کی طرف سے بھی مزید اس بارے میں ایک اور نوٹفیکیشن آ جائے گا یہ پنجاب اگزامنیشن کمیشن کی طرف سے جو نوٹفیکیشن تھا وہ میں نے شیئر کیا کیونکہ اس سے پہلے جو جو دیٹشیٹ شیئر کی جا چکی تھی اب وہ منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ ریوائز نوٹفیکیشن جو ہے وہ پنجاب اگزامنیشن کمیشن نے خود جاری کر دیا ہے اور یہ بڑی خوش آئندہ بات ہے کیونکہ سربراہ ادارہ اور ٹیچرز کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کتنا سیبرز کور ہوا ہے اور کسٹ ہیں جو پیپرز ہیں اس میں سے جو پیپر بنانا اور سیٹ کرنے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ